یہ ہے حضرت صحل بن سعط سے رضی اللہ تعالی عنہ وعن صحل بن سعط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار و انہو من اہل الجنہ و یعمل عمل اہل الجنہ و انہو من اہل النار و انما الاعمال بالخواتیم متفقن علیہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے اور کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنت میں سے ہوتا ہے عمل اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے اس لیے کہ اعتبار جو ہے نتیجہ جو ہے وہ آخری وقت کے عمال کا ہے زندگی کا آخری حصہ کس کیفیت میں دنیا ہے فیصلہ کن وہ ہے تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے لکھئی ہے کہ میں اس کا جو سبق ہے جو جس کو آپ اندیزی میں کہتے ہیں مورل لیسن کے ایک کہانی ہم نے پڑھی ابتداء بیمیٹر کے زمانے میں یہ کہانی تھی اس کہانی کا مورل لیسن کا اس سے اخلاقی سبق کیا بھی تھا وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالی نے آپ کو نیکی کی توفیق بھی ہوئی ہے تو اس پر غرہ نہ ہو اس پر مغرور نہ ہو جائے اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں تو جنتی ہو ہی اور میری تو جنت میں جگہ ریزرڈ ہے کیا پتہ کیا صورت میں حال پیش آ جائے کونسا فتنہ سامنے آ جائے کس فتنے میں گر پڑے اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیلہ لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا اس کے گناہ میں اس کی برائی میں تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا اس کا انجام کافروں کا سا ہوا جن کے لیے ابنی جائے گا اور دوسرے طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو وہ بدکار ہے غلطکار ہے تو اس کی بدی سے تو نفرت ہو اس سے شخصا نفرت ہو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گئے بلکہ اس کے لیے دعا کرے انبیاء اور رسول کی سنت تو یہ ہے کہ جو انہیں عیزہ پہنچاتے تھے ان کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے اے اللہ ان کو ہدایت دے میلے قوم کو انہیں علم نہیں ہے کہ یہ چاہ کر رہے ہیں انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کے عامال کا نتائج نتائج وہاں نکلنے والے ہیں تو یہ دو طرفہ وامنہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر غررانہ ہو اور یہ نہ سمجھ گے انسان کہ میں تو ہر حال میں جنت ہی اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت ابو بکر نے فرمائی رضی اللہ تعالی کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی بہی ہو اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جہنم میں جائے گا تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی بہی ہو اس کو کہتے ہیں اس طلاح میں بین الخوف ور رجا انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف ور رجا ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے کسی حالت میں بھی آپ کتنے ہی اوچھے مقام پر پہنچ گئے ہوں اللہ کے خوف سے بھی خالی نہیں رہنا چاہیے اور وہ انہی حدیثوں کے حوالے کیا پتا انجام کیا ہو فَإِنَّمَا الْعَمَالِ بِالْخَوَاتِينَ جو خاتمے کے وقت کی کیفیات ہوتی ہیں اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد پر ہوگا اب آئیے آج کا جو سبق ہے بہت اہم نظمون ہے اس کی رابیہ ہے عمر مومنین حضرت عیشہ چھدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نحاج یہ تھی اہلیہ نہیں نحاج یہ تھی محبوب اور پھر یہ کہ بہت بڑی صاحبیں فقہائے صحابہ مشمار اور صحابہ بھی ان سے آ کر سوال کرتے تھے پوچھتے تھے بالمائد حاصل کرتے تھے اور تعبین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھ سے اور تو بھی تو ظاہر بات ہے کہ ان کا علم جو ہے پھیلا ہے اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جو اس دواجی زندگی تھی اب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی ہے لیکن وہ انسانی زندگی کا ایک سے حصہ ہے اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے جیسے کہ بعض صحابہ نے آکے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہیں ہمیں چھیڑتے ہیں ہمارا مذاقع کراتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا آپ نے فرمایا کہوں ہاں ہمارا نبی تو ہمیں استنجا لینا بھی سکھاتا ہے وہ بھی ضروری ہے کہارت ہے کہارت ہی پر تو تمام عبادات کے داروں مدار